امام مہدی کے حوالے سے آئیے پہلے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد اس سوال کا جواب ہم شیخ سے جانتے ہیں شیخ سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام مہدی یہ ہیں کون دیکھیں امام مہدی یہ مستقبل میں پیدا ہونے والی ایک بڑی شخصیت ہے یعنی ابھی آئے نہیں ہیں آئیں گے ابھی نہیں آئے ہیں اور وہ اس وقت آئیں گے جب وہ بہت ہی آخری دور ہوگا دنیا کا تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو پیدا ہوں گے ان کے وارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات بتائی ہے جیسا کہ بہت ساری روایتیں اس میں ایک مصنف ابن ابی شہبہ سنان ابی دعوت اور کئی کتبیات اس میں روایت ہیں کہ ان کے نام کی بھی سرات کر دی اللہ کے مصنف میں یعاتیو اسمہ اسمی کہ ان کا جو نام ہوگا میرے نام پر ہوگا یعنی محمد نام ہوگا امام مہدی کا نام محمد ہوگا بلکہ بعض راتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسے ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ تو یہ جو شخصیت پیدا ہوگی ان کا نام کیا ہوگا محمد بن عبداللہ اور بعض راتوں میں ان کے لئے خلیفہ کا لفظ مانا ہے کہ وہ اس وقت پوری عمرت مسلمہ کے خلیفہ ہوں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے پیغمبر نبی تو نہیں ہوں گے کیونکہ یہ اللہ کے نبی سے زمان کرنی نبی تھے نہیں نہیں نبی نہیں ہوں گے بلکہ یہ مسلمانوں کے امام ہوں گے خلیفہ ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور بعض راتوں میں بھی ایک ان کی پیشانی چوڑی ہوگی یہ چند علامات ہیں ان کے بارے میں ان کا ظہور کب اور کیسے ہوگا ان کا ظہور بلکل یہ سمجھ لیے کی جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ واقع ہو جائیں گی ان کے بعد ہوگا جیسا کہ صحیح بخاری کے روایت ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام بھی تمہارے پاس موجود ہوگا تو یہاں امام سمرات محمد بن عبداللہ امام مہدی تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اسی وقت ان کا ظہور ہوا ہوگا اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا ظہور کب ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور اسی کو خاتم کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیا کے بالکل آخری دور ہوگا کہ جب بڑی بڑی نشانیاں ظہور پذر ہو جائیں گے تو اس وقت یہ دنیا جو ہے ظلم سے بربریت سے بہت عام ہوگا تو اس کو بٹانے کے لئے ظہور کیسے ہوگا کوئی خاص طریقہ کوئی بھی ہے روایات میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ کیسے ظہور ہوگا بس جیسے نارمل لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے وہ پیدا ہوں گے بڑے ہوں گے اور وہ حاکم ہوں گے اور اس کے بعد ان کا نام محمد رکھا جائے گا پیدا ہوں گے ان کے اببہ ہوں گے عبداللہ اور پھر وہ خلیقہ بھائے ہیں ظہور کا مقصد مطلب کس لئے وہ آئیں گے اور کیا کریں گے اور کب تک رہیں گے اس کے بارے میں دیکھئے سنان نبی دعوت میں اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں کچھ ایسی چیزیں بتائی گے ہیں کہ وہ کیا کریں گے خاص سے سنان نبی دعوت کی روایت میں ہے کہ وہ انصاف کو عام کر دیں گے پوری دنیا میں انصاف کو عام کر دیں گے یعنی ظلم کا وہ پوری طرح سے خاتمہ کر دیں گے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوگا تو یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے مشکلات حل ہو جائیں گی لوگ کو انصاف ملے گا لوگ خوشحال ہو جائیں گے بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے ملک اتنا جب ظلم ختم ہو گیا ناانصافی ختم ہو گی تو ضائع سی بات ہے یہ جو مال کا جو کرپشن ہوتا ہے لوگ جمع کر کے بڑھ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ایک روایت میں ہے کہ مال سب کو ولا ولا کے باٹیں گے یہ لیے جائے لیے وَلَا يَعُدُّهُ عَدَدًا بِغِیرِ گِنے ہوئے یعنی اتنی فراوانی ہوگی مال کی کہ ان کو گننے کی ضرورت نہیں پڑے گی اٹھا اٹھا کے دیتے چلے جائیں گے تو ان کا جو کردار ہوگا وہ آپ تین طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک تو خلافت وہ خلیفہ ہوں گے یعنی حاکم ہوں گے اس وقت پوری دنیا کیوں حاکم ہوں گے اور دوسرا عدل انصاف قائم کر دیں گے وہ اور تیسرا سب کو مالا مال کر دیں گے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور کھانے پینے کا جو مسئلہ سب حل کر دیں گے اچھا کتنے دنوں تک رہیں گے کچھ اس سلسلے میں سرات اس سلسلے میں مستدرک حاکم کے ایک روایت ہے جس میں سات یا آٹھ سال کی بات ہے کہ وہ سات سال یعنی یہ جو کچھ بھی کریں گے سات آٹھ سال کے درمیان ہسی بیچ میں جزاک اللہ خرش ہے ناظرین دیکھا آپ نے امام مہدی کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں آپ سبی کا ہم سے جوننے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح اور سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں